موسیقی انرجی کو اپنی طوانائی کو بڑھا سکتے ہیں تو بیسیکلی تو ماشاء آپ لوگوں کے لیے ہے لیکن جو میں نے اس کو تیار کی ہے وہ جو اس کا مین جو ہیٹ ہے آپ کے سرف حیصل صاحب ہیں یہ آج ان کے لیے میں نے یہ بیسیکلی تیار کی ہے آپ بھی انشاءاللہ قائدہ لیں گے سب سے پہلی چیز جب بھی آپ اپنی طاقت بڑھانی چاہیں آپ اپنی انرجی بڑھانی چاہیں اس کے لیے زندگی میں اپنے راستے کا تویین کیجئے پہلی چیز کہ میں نے کس سمت میں جانا میرا زندگی میں ٹارگٹ کیا حدف کیا سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اپنا راستہ متویین کریں یہ بہت ضروری ہے پہلی چیز انرجی بڑھانے کی طاقت بڑھانے کی جو آپ کو طاقت دے گی جو آپ کو موٹیویٹ کرے گی آپ اپنی زندگی کا راستہ متویین کریں کہ آپ نے کس سمت میں جانا اس کے بعد دوسری چیز جو جب آپ نے راستہ کو تویین کر لیا پھر آپ نے ایک دن پہلے تیاری کرنی ہے جیسے رات کو آپ سونے لگے ہیں تو پانچ منٹ آپ نے نکال لیا ہے کہ اگلے دن میں نے کون کو اسے کام کرنے اگلے دن میں نے اپنے حدف کی طرف بڑھنے کے لیے کیا تیاری کرنی ہے وہ تیاری کر کے سونے ہیں وہ تیاری کر کے جب سوئے گے تو اگلا سارا دن آپ کے مائنڈ میں ہوگا کہ کل میں نے کیا کیا کام ساری جام دینے ہیں پہلی چیز راستے کا تویین کیجئے دوسری چیز ایک دن پہلے تیاری کر کے سوئے ایک دن پہلے تیاری کریں اس کے لیے یہ نہیں کہ صبح دن چڑھے گا تو پھر دیکھیں کہ کیا کرنا ہے ایک دن پہلے تیاری کریں جیسے آپ نے زیبیدار روحوں کو دیکھا ہے نا وہ ایک دن پہلے تیاری کرتے ہیں کہ صبح یہ یہ کام کرنے ہیں پھتوں میں جو بزرات سے وہ بستا ہیں وہ صبح کی جو پلیننگ ہوتی اور رات کو کر کے سوتے ہیں کہ جناب صبح اور رات کو ہی بتا دیتے ہیں کہ صبح سپریہ کرنی ہیں صبح پانی لگانا ہے جو بھی طریقہ کار ہے صبح کی تیاری رات کو کر کے سنی ہیں تیسری چیز اچھی نیند لیں نیند بہت ضروری ہے جسم کو صحت مند رکھنے کے لیے دماغ سے اچھا ورک کروانے کے لیے نیند بہت ضروری ہے تو بدکسنتی سے اب جو پرابلم ہے وہ مین جو پرابلم ہے یہ وہ ہمارے سیل فون ہے مین پرابلم جو نیند نہیں پوری ہوں نے دے رہے اچھی نیند لیں اچھی نیند جو ہے وہ کسی کی چھ گھنٹے کی اچھی نیند ہے کسی کی آٹھ گھنٹے کی اچھی نیند ہے کسی کی دس گھنٹے کی اچھی نیند ہے اس کے لیے باؤنڈ نہیں ہے جیسے سائنس نے کہا جی آٹھ گھنٹے سونا چاہیے آٹھ گھنٹے کچھ لوگ سو کے بھی فریش نہیں ہوتے ہیں کچھ لوگ چھ گھنٹے سو کے فریش ہو جاتے ہیں اچھی نیند لیں رات کو اچھی نیند لیں دیسری چیز ہے نیند جب آپ اچھی نیند لیں گے آپ فریش اٹھیں گے جب فریش اٹھیں گے تو کام کرنے کو خود بخود دل کرے گا تو جب نیند ہی پوری نہیں ہوگی رات کو بارہ ایک بجے تک یوٹیوب دیکھتے رہیں گے فیس بک چلاتے رہیں گے نیند پوری نہیں ہوگی آپ آن بجے بھی اٹھیں گے تو آپ ریلیکس نہیں ہوں گے آپ فریش نہیں ہوں گے چوتھی چیز صبح اٹھتے ہی پہلا کام کریں نماز وغیرہ پڑھنے کے بعد ایکسرسائز کریں بے شک دیس منٹ کی کریں ایکسرسائز بہت ضروری ہے ایکسرسائز کریں گے تو انشاءاللہ آپ جسمانی طور پر بھی فٹ رہیں گے روحانی طور پر بھی فٹ رہیں گے پانچویں چیز جو ہے برزش کرنے کے بعد جو آپ کے محنت طلب کام ہے مشکت والے کام ہیں وہ صبح صبح کریں زہر سے پہلے پہلے صبح کے بکر جو میں وہ کام کریں ٹائم منجمنٹوں میں ہمارا دین سکھا رہا ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کے وہ کام شروع کرتے زہر تک لمبا ٹائم ہے وہ کام کریں جو مشکت والے کام ہیں جو مشکل کام ہیں وہ کام آپ صبح کے وقت کریں بڑے کام بڑے ٹارگر صبح کے وقت کریں اس کے بعد زہر پڑھیں زہر کی نماز پڑھ کے جو آپ نے لنچ وغیرہ کرنا ہے خلقہ پھول کا لنچ کریں وہ کر کے پھر آپ نے اپنا چھٹی چیز یہ ہے کہ بیس منٹ کا کلولا کرنا ہے اونگ لینی ہے جسم کو ریلیکس کرنا ہے بیس منٹ تیس منٹ کی اونگ ضروری ہے کلولا جس کو کہتے ہیں یہ ضروری ہے یہ سائنس نے بھی ثابت کر دی ہے کہ وہ انہوں نے اپنی فیکٹریوں میں باہر لوگوں کو اتا دیا ہے کہ آپ جسی ڈیسک پہ آپ کام کر رہے ہیں اسی ڈیسک پہ آپ تھوڑی دیر کے لیے رام کر لیں بیس منٹ کے لیے تیس منٹ کے لیے کلولا کریں اس کے بعد پھر دوبارہ کام شروع کر دیں چھٹی چیز پانچویں چیز جو تھی وہ تھی آپ نے یہ پہلے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ پہلی چیز جو تھی وہ تھی راستے کا تویین کیجئے اپنی زندگی کا دوسری چیز جو تھی وہ ایک دن پہلے تحریح کریں تیسری چیز جو تھی وہ اچھی نیند تھی چوتھی چیز جو تھی وہ ورزش تھی پانچویں چیز جو تھی وہ بڑے ٹارگٹ بڑے کام جو ہیں وہ کام جو ہے وہ آپ نے کرنے ہیں صبح صبح اس کے بعد پھر آپ نے اونگ لینی ہے چھٹی چیز ساتھویں چیز یہ ہے کہ اچھے دوست بنائیں جو دوستوں کا انتقاب ہے نا وہ اچھا کریں وہ دیکھیں کہ ایک دوست میں یہ خوبی ہے اس کو دوست بنائیں اگر زیادہ خوبیوں والے دوست ہوں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ اپنے ٹارگٹ پہ آپ اپنے حضر پہ جلدی پہنچ جائیں گے اچھے دوست بنائیں یہ ساتھویں چیز ہے اور آٹھویں چیز ہے کہ اچھی کتابوں کو اپنا دوست بنائیں ان کتابوں کو دوست بنائیں جن کو پڑھ کے تو آپ کامیابی کی طرف آپ اپنے ٹارگٹ کی طرف بڑھ سکتے ہیں روزانہ بیس منٹ یا تیس منٹ اگر بیس منٹ بھی نہیں دے سکتے تو دس منٹ روزانہ بک ریڈنگ کو دیں وہ آپ خود اپنے ٹائم کے ساب سے کر سکتے ہیں یہ آٹھ ایسے گر ہیں آٹھ ایسے طریقے ہیں جس کی وجہ سے آپ اپنی طاقت بڑھا سکتے ہیں آپ اپنی انرجی بڑھا سکتے ہیں چورو ٹیم پر چل رہے ہیں اس کو ڈبل کرنے کے لیے یہ آٹھ گر ہیں پہلا گر اپنے زندگی کا رستہ توین کیجئے دوسرا گر ایک دن پہلے تیاری کریں تیسرا گر اچھی نیند لیں چوتھا گر ورزش کریں پانچ ماہ گر کہ آپ بڑے بڑے جو ٹارگرد ہیں بڑے جو کام ہیں وہ صبح کے وقت کریں جو مشکت والے کام ہیں وہ صبح کے وقت کریں چھتی چیز بیس میرن کی اونگ بہت ضروری ہے کلولا بہت ضروری ہے ساتھویں چیز اچھے دوست بنائیں اور آج سے بھی ٹارگرد بنا لیں کہ میں نے دس اچھے دوست بنانے ہیں ایسے دوست جو آپ کو محایدہ دیں ایسے دوست نہیں کہ وہ خود بھی کرپ تھے خود بھی خراب تھے اور وہ آپ کو بھی نہیں روپے ہیں وہ آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں وہ کیسے دوست ہوتے ہیں جو بندے کی جڑوں میں بیٹھ جاتے ہیں کاسم علی شاہ صاحب کو میں سنتا ہوں کاسم علی شاہ صاحب کا میں فین ہوں کاسم علی شاہ صاحب کہتے ہیں جب میں جیلوں میں قید خانوں میں جا کے میں نے لکچر دیئے ہیں اور ادھر میں نے جا کے دیکھا ہے کہ ایسے لوگ بھی موجود تھے جو کہتے تھے کاش وہ میرا دوست نہ ہوتا تو آج میں یہاں نہ ہوتا کاش میں اپنے دوست کا ایک منٹ دو منٹ کی نراز کی مرداشت کر لیتا اور میں اس کو جواب دے دیتا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا تو آج میں یہاں نہ ہوتا جن خانے میں نہ ہوتا تو آخری چیز یہ ہے کہ اچھی کتابوں کو اپنا دوست رہیں قرآن پاک سب سے اچھی کتاب ہے سب سے افضل کتاب ہے تو آپ صبح اٹھ کے بے شک رات کو یہ ضروری نہیں صبح جس وقت آپ کو ٹائم ملے آپ دو آیات تین آیات ترجمے کے ساتھ پڑھنی شروع کر دیں اگر وہ بھی ٹائم نہیں ملتا موبائل آپ کے سب لوگوں کے پاس ہے نا سیل فون اس کے اندر ترجمے والا قرآن پاک رکھیں اور تھوڑی دیر ہیڈ فون لگا کے پانچ منٹ ترجمے کے ساتھ قرآن پاک سننا شروع کر دیں آپ کے کافی سارے پرابلم حل ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ان سے آپ انشاءاللہ فائدہ حاصل کریں گے آج کی قسموں کا احترام کرتے ہیں نعرہ جاندار ہونا چاہیے کیونکہ جب تک آپ کے اندر جذبہ نہیں ہوگا تب تک آپ غیر مسلموں سے کافروں سے لڑ نہیں سکتے تو اپنے وطن کی محبت آپ کے اندر اتنی ہونی چاہیے جتنی آج کن ہم یہ سوشل میڈیا سے محبت کر بیٹھے اس سے زیادہ محبت اپنے وطن سے ہونی چاہیے پاکستان زدابہ پاکستان زدابہ پاکستان زدابہ شکریہ